ہماری پرواز میں کتا ہی کیوں ہوں پراز ہم پروں سے نہیں حسلوں سے اڑا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم ڈاکٹر تحمینا پیاس ہم ہم دیویشنل ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی ریسورس سنٹر کراچی میں جمع ہوئے ہیں یوں میں اسات ازا کو منانے کے لیے میں آج آپ کا تعارف کراتی ہوں اپنے دو مہمانان گرامی سے ہماری پہلی مہمان ہے میڈم روبینا سید اسمان غنی صاحبہ جو ایک پروپیشنل ٹیچر ٹرینر ہے ہمارے اگلے مہمان ہے سلسلسکار بیہان صاحب جو کہ ڈیپوٹی ٹائریکٹر ہیں ڈی ٹی آر سی کراچی کے السلام علیکم میڈم آج ہم ٹیچرز ڈے کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے اپنے خیالات کے کچھ اظہار کیجئے ٹیچرز جینا قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کا راز یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ٹیچرز بہترین ہوں اور اپنے ہی جیسے بہترین ٹیچرز مزید پیدا کریں اس کمیلٹی کے اندر تو اس ٹیچرز ڈے کے حوالے سے میں سب اتنا کہنا چاہوں گی کہ ٹیچرز جو ہے وہ آج میں پاکستان کے ہر اس ٹیچرز کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جس نے اس قوم کو یہاں تک پہنچ رہایا اگر میں اپنے ٹیچرز کی بات کروں تو آج میں جو کچھ بھی ہوں الحمدللہ میرے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں اور میری ساری دعائیں ان کے لئے ہیں ٹیچر بیسیکلی جو ہے وہ ایک ایسا دیا ہے جو معاشرے کو روشن کرتا ہے تو اس دن کو بنانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے پچھلے گزرے ہوئے جو ٹیچرز ہیں اللہ پاک ان کو جنت نصیب کریں میرے تو تمام ٹیچرز اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور آج انہی کی مشلے راہ لے کر ہم آگے چل رہے ہیں اور ہم اپنے ہی جیسے دوسرے ٹیچرز جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں تو ٹیچر ایک ایسا بیچ ہوتا ہے جس سے ایک درخت بنتا ہے اور درخت کا پھل جو ہے وہ پوری دنیا کھاتی ہے تو میرا تو خیال یہی ہے کہ ٹیچرز جیسا جو شعبہ ہے میرے خال سے اس دنیا میں بہت ہی نایاب شعبہ ہے نبیوں کا شعبہ ہے سنت نبوی ہے اور میکسیمم بچوں کو چاہیے کہ وہ ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر آئیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام جو ہے آج منتخب کیا ہے ڈیٹی آسی کراچی کو میں لیڈ کرتا ہوں میرا نام سلسکار بیہن ہے اور اس ادارے میں مجھے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں ہم لوگ یہاں پر ٹیچرز کی ٹریننگز وغیرہ جو ہوتی ہے اس سلسلے میں اپنی سرویسز دیتے ہیں اور میں اپنے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر بڑی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں کہ میرا تعلق خود ایک ٹیچر ایجوکیٹر ہوں میں اور ٹیچرز کمیونٹی سے ہے تو ٹیچر کمیونٹی کو ان کے ساتھ رہنا وہ کیا سوچتے ہیں ان کی نیڈز کیا ہیں وہ کس طرح کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یہ سارے کام جو ہے ایک طرح سے میں اگر یہ کہوں کہ ٹیچنگ میرا پیشن ہے اور ان اسادسہ کے ساتھ مل کر میں خود ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کورس میں رہ کر کام کروں تو یہ میرے لئے بڑا آنر ہوتا ہے تو آج جیسا کہ اسادسہ کا عالمی دن ہے تو اس دن میں دنیا بھر میں اسادسہ اپنے ٹیچرز کو لوگ بچے کمیونٹی ٹیبیوٹ پیش کرتی ہے میں خود بھی میرے جو استاد تھے میرا جو استاد ہے میرا جو استاد تھا اس کو سلام استاد کہتا ہوں اور میرے جو استاد اس وقت کراچی میں ہوں کراچی سے باہر ہوں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میڈم میرا اگلا سوال آپ سے میڈم میرا اگلا سوال آپ سے آپ ایک بہت موٹیویٹیڈ ٹیچر نظر آتی ہیں تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا آپ ٹیچنگ کو ہی ایسا پروفیشن چوز کرنا چاہتی تھی یا آپ کا ایم کو چھوڑتا ہو اور پھر آپ ایکسیڈنٹلی ٹیچنگ پروفیشن میں آگئے بہت زبادہ سکشن پوچھا ہے نوملی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ ایکچولی میرا ایک ماسٹرز پیور سائنسز میں فرم کراچی نیورسٹی اور لمنالجی میں میں نے فریش ماسٹرز کیا تو مجھے فیشوریز میں اسسسٹن ڈیریکٹری کی پوسٹ آفر ہوئی بہت میرے بابا نے کہا کہ ربینہ نہیں آپ مہاں نہیں جائیں گی آپ ایسا کریں آپ ٹیچنگ کرنے میں نے کہا اٹھ سو کہ فائن گھر کے قریب ہی سکول تھا جہاں سے میں نے پرائیمری پڑھا تھا وہیں جا کے میں ٹیچر لگی تو پہلا عزاز تو میرا یہ تھا کہ جس سکول سے میں پڑھی بھی ہوں وہیں پہ میں ٹیچنگ کر رہی ہوں بہت خوش تھی لیکن within 3 months مجھے احساس ہوا کہ میں تو صرف ٹیچنگ کے لیے ہی بنی ہوں اور believe me کہ میں یہ سارا پیور سائنسز کے ماسٹرز بھول بھولا کے میں نے پھر بی ایڈ کیا بی ایڈ کے بعد میں نے ایم ایڈ کیا ایم ایڈ کے بعد میں نے ایم فل کیا اور اب ماشاءاللہ پی ایش ڈی کے طرف رواں دوا ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ لائن اتنی خوبصورت اور اتنی اور مسررت فیلڈ ہے نا کہ جس کے اندر آپ job کرتے ہوئے نا ایسا فیل کرتے کہ آپ روزانہ نئے زندہ ہو رہے ہیں روزانہ fresh ہو رہے ہیں روزانہ جب آپ کا ایک بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے کامیابی کی طرف جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ نے ایک نئی کامیابی حاصل کی آپ کو believe نہیں ہوگا میرے جو students ہیں وہ DC کی street پر ہیں میرے student home department میں بڑی بڑی post سے اوپر ہیں میرے student army کے اندر ہیں میرے students navy کے اندر ہیں تو آج مجھے اتنے messages آئے ہیں بچوں کے happy teachers day کہ میں ایسا لگتا ہے میں دوبارہ fresh ہو کے 21 years کی ہو گئی ہوں تو this is a very good profession اور میں یہی کہوں گی ان بچوں سے جو beard اور emit کر رہے ہیں کہ please اس کو continue کریں اور اپنی journey کو ایسی قائم و دائم رکھیں اور انشاءاللہ اس کا پھل بڑا زبردست ہے آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے دنیا میں تو ملی جاتا ہے آخرت میں لازمی ملے گا آپ کو اس کا پھل تو بس یہ beard کرنے کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ میں ایک teacher ہوں میں ایک by birth teacher مجھے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بہت سارا exposure ہے بہت سارا teachers سے آپ کی ملاقات ہے تو please آپ ہمیں یہ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو آج کے teachers ہیں وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو احسندری سے سر انجان دے رہے ہیں کہیں پہ ہمیں بہتری کی گنجائش ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں تو اس سے اس لئے میں آپ کے کیا خیالات بہت زبدیست question ہے دیکھیں میں اکثر اپنی workshop میں نے ایک جملہ کہتے ہوں teachers کو کہ آج انیسویں صدی کے پڑے ہوئے teacher اٹھارویں صدی کے طریقے سے اکیسویں صدی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اب وہ لوگ ہستے بھی اور accept بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ definitely انہوں نے جن teachers سے پڑھا تو وہ اٹھارویں صدی کا طریقہ تو وہی طریقے کار وہ اکیسویں صدی کے بچوں کے اوپر آزمہ رہے ہیں اس کو implement کر رہے ہیں تو خدا رہا ایسا نہ کریں میرا چھوٹا سا message ہے ان teachers کے لئے جو اس 21st century کے teachers ہیں basically دیکھیں 21st century جو ہے نا وہ technology ہے رہا ہے ہمارے teachers میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے teachers میں صرف ایک ہی lacking ہے وہ ہے ict information communication technology تو میں آپ لوگوں کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو information communication technology کے اندر اتنا زیادہ ماہر کر دیں کہ جب آپ کے سامنے 21st century کا digital native آ کر بیٹھے we are digital immigrants basically they are digital learners and digital natives تو وہ آپ کو سن کے بور نہ ہو کیونکہ دیکھیں آج کا بچہ social media کے اوپر اتنا powerful ہے اس کو اتنی knowledge مل رہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا teacher social media سے بھی آگے ہو تو وہ teacher جب تک current affairs اس کو نہیں پتا ہوں کہ technology سے aware نہیں ہوگا تو وہ کیسے ان بچوں کو مطلب سٹسفائی کر سکتا ہے تو سمپل سا message ہے کہ ڈرے نہیں technology rocket science نہیں ہے کوئی بھی technology کو جو ہے نا وہ adopt کر سکتا ہے اگر آپ میری بات کریں تو میں میرا master's pure sciences میں ہے limnology اچھا پھر پھر میں نے education کے اندر میں نے بیٹ سے اپنا جرنی سٹاٹ کیا بٹ اگر میں professionally بات کروں تو ایم کوپریٹ ٹرینر آف intel intel is a technology firm ایم 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 کنسلٹن آف cisco cisco جو ہے وہ technology giant ہے تو ict expertise ہے میرے پاس لیکن مزے کی بات ہے کہ ایم ایم کنسل certificate from any organization یہ سارا کچھ میں خود اپنے ان سے سیکھا ہے exposure ملا میں نے اس کو سیکھا technology itself says that i am possible آپ اس کو کوشش تو کریں سمجھنے کی تو ڈرنا نہیں اور کوشش کریں جو آنے والا era 2025 سے آگے آپ جائیں گے ہمارا vision change ہونے والے ہر سکول میں machines ہوں گی computers ہوں گے infrastructure ہوگا پھر آپ افسوس ہوگا کہ technology کیوں نہیں سیکھیں تو میرا message یہ آپ سب کے trade بنانا ہوگا اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہم اس profession میں obsolete کہلائیں گے تو next question میرا سر سے ہے سر ہسٹری میں ہم بڑے بڑے اساتھ ساتھ کے بہت 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 شکریہ ڈاکٹر تیمینا آپ نے تو بہت بڑا important سوال کر دیا ہے کہ اساتھ اس پیشے کو کس طرح maintain رکھیں sustain کریں تو بات اتنی ہے کہ استاد کے لیے ہم اگر اسلام کی روح سے دیکھتے ہیں تو پہلے جو معلم ہمارے حضور صلی اللہ صلی اللہ خود کہا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا اور یہ سلسلہ جو ہے انبیاء کا سلسلہ تربیت کرنا تبلیغ کرنا ہدایت کرنا صحیح راستہ دکھانا تو یہ وہ راستہ ہے کہ یہ لوگ جو اس کمیونٹی سے اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا راستہ ہی جو ہے وہ حق کا راستہ ہے اچھائی کا راستہ ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا راستہ ہے تو یہ لوگ جو ہیں پوری سسائٹی میں اپنا کنٹیبیوٹ کرتے ہیں ایک عرصہ سے جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے استاذ اپنا کنٹیبیوٹ اور کردار ادا کر رہا ہے اور آج بھی وہی استاذ جو ہے جیسا کہ ڈکٹر روبینا نے کہا کہ ان کے استاذ اس وقت کوئی ڈی سی ہے کوئی جاج ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا شاگز جو ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا شاگز جو ہے ایک بہت بڑا انسان ہے اور جو نہ پڑھ پایا مگر یہ ہے کہ عبدالسطہ عریدی بن گیا تو اس طرح کے کئی سارے جو لوگ ہیں اسکول اور دسگاہ سے گزر کر اپنی اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور استاذ جو ہے ان تمام مراحل میں ان کی جس طرح ایک پودہ درخت بنتا ہے تو اس کی آبیاری کرنا اس اس کا خیال کرنا اس کو فلدار درخت بنانا یہ سارا کام جو ہے یہ ایک استاذ کرتا ہے استاذ ایک عرصہ سے جب سے یہ دنیا کا وجود میں آئی ہے جب سے اپنا یہ کام کرتا ہوا آ رہا ہے آج ٹونٹی فائل سنچری جب ہم بات جو ہے وہ ان کو ذرا خیال کرے جس میں کمیونکیشن اس کی سٹرانگ ہونی چاہیے کلوبریٹیو یہ ورگ کرے اس کی وہ یہ کریٹیو ہو کریٹیکل تھنکنگ ہو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس میں آنیسٹی ہونی چاہیے وہ پازیٹیو جو ہے سوچیں پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں پازیٹیو کنٹیبیوٹ کریں کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کبھی کبھار پھر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم مفقر سمجھ کر آئیسولیشن میں چلا جاتا ہے تو ان چیزوں سے وہ ایک طرح سے وہ پھر صحیح طریقے سے اپنا کنٹیبیوٹ نہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں کام ایک استاد کرتا ہوا آرہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے اور یہ انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم ہے استاد اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جی بہت شکریہ سار میڈم میرا نیکس قیشن آپ سے ہے ایک پروورب ہے ہمیں اگر کہیں پر امپیک کی کمی نظر آتی ہے یا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے بہتر کام ہو سکتا ہے تو اس کے لئے جو چیز ریکوائیر ہوگی وہ ویل ہوگی جب ریسورس کی دیفیشنسی ہے ہمارے پاس جتنے بھی پروڈمز ہیں ان کو ہم اپنی ویل سے ریزولف کر سکتے ویل ہوگی تو یقیناً بہتری آئے گی تو میڈم آپ کچھ ایسا ارشاد فرمائیں کہ ہمارے جو ٹیچورز ہیں ہم نے ان میں ویل کی ریئیٹ کرنی ہے ہم نے موٹیویٹ کرنی ہے کہ ہمیں ایک long term sustainable development کرنے ویلیٹ کی رہے ہیں professional degrees لے رہے ہیں regarding to teaching تو ان سے صرف ایک بات کہ سمجھ 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 اگر آپ بیٹ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سف فر سیک دیگری تو میرے خیال اس کے اندر انرول ہو چکے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں میں ایک سر دیکھ بچے ڈروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں دو سمجھ دیئے تھرڈ میں چلے گئے تو دیکھیں اگر آپ نے شعبہ جوائن کیا ہے تو اس کی اتنا عظیم شعبہ ہے آپ اس کے اندر مشکلات بھی آئیں گی پریشانی آئیں شروع شروع میں بڑی تکلیف ہوں گی کیا ہو رہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو عبور کرتے جائیں گے آپ کے لئے حسانیہ پیدا ہونا شروع جائیں گے اور پھر ایک کے سوشل میڈیا پہ وہاں پہ ای بکس رکھی ہوئے آپ ان کو پڑھیں ایک سوشل میڈیا اگر سوشل میڈیا بن گئے تو ہمارے آج بچوں میں سے اتنی سی کمی ہے کہ وہ سوشل نہیں ہے وہ ہیں لکیر کے فقیر وہ بس کہتے ہیں بس جتنا مل گیا اتنا ہی پار میرے سوڈنٹ نے ایک میرے شوکیسنگ کے سیشن میں ایم اے سوڈنٹ تھے انہوں نے کہا میں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں میں حیران ہوگی میں نے کہا سر یہ کیا رہے ناللیج پاور نہیں سر میں ناللیج پاور نہیں ہے کہ ناللیج تو ہے کتابوں میں آپ پلائی کب کروگے بلوم ٹکس آنوی سب نے پڑی اپلائی کوئی نہیں کر رہا وہ ٹرڈیشنل میتھرڈ وہ ہی سب کچھ آئی سیٹی سب کو آتا ہے ایف بی پہ سب ہیں لیکن بچوں کو جب پریزنٹیشن دینے کی باری آتی ہے ہمارے پاس تو کائنڈلی دل بڑھا کریں بڑھا کر دیں اور دوسرا ہمارا دل بڑھا کر دیں ریگارڈنگ ٹو ٹیچنگ بہت شکریہ میڈا کسی بھی پروفیشن کو جہ ہم اون کرتے ہیں تو ہم اس پروفیشن میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں میرا نیکس قویشن سر سے ہے ہم نے موسٹلی عبزورف کیا ہے کہ جب کسی بڑی کلاس میں جاتا ہے ہم اس کے پروفیشن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے تو ہارڈلی ہارڈلی کوئی ہارڈلی کوئی ایسا بچے بہت کم نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ٹیچر بننا چاہتے ہیں زیادہ تر سٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں مجھے رہے ہیں کیا ایسا ٹیچر پروفیشنل ایک پرسن کو ریسپیکٹ نہیں ملتی ہے کہ وہ فخر سے یہ کہے کہ میں ایک ٹیچر بنوں گا بڑھاؤ کر تو سر سے میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر تامینہ بہت شکریہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ دراصل میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ ایک گائیڈ ہوتا ہے وہ ایک کانسلر ہوتا ہے وہ ایک کوچ ہوتا ہے وہ ایک ٹرینر ہوتا ہے یہ بچے کی پوری تربیت کرتا ہے کہ بچے نے مستقبل میں کیا داریکشن ترک کرنی ہے کس طرف جانا ہے اب ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یا ڈاکٹر یا انجنئر یا زیادہ زیادہ سی اے کرنا ہے یعنی دنیا یہاں محدود نہیں ہے دنیا یہاں محدود نہیں ہے پوری دنیا جو ہے لاکھوں علم ہیں وہ نالیج جو ہے وہ ایریاز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی جو ہیں ان کی آئیڈنٹیفیکیشن کرنا اور ان ان کی نیڈ اور امپارٹنس کیا ہے یہ سارا کام جو ہے یہ ساری تربیت جو ہے یہ ساری کانسلنگ جو ہے اگر استاد کرتا ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے اس کے ذہن کے دروازے کھلتے ہیں ذہن کے جب دروازے کھلتے ہیں تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ صرف زندگی یہاں محدود نہیں ہے صرف لیکچرر بننا یا استاد بننا یا ڈاکٹر بننا انجنئر بننا یہاں تک زندگی محدود نہیں ہے بلکہ لاکھوں پروفیشن اور بھی ہیں جن کو پڑھ کر وہ ایک اچھا شہری اور کار آمد شہری بن سکتا ہے اور اپنا کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا رول یہ سارا رول میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ مام باپ سے زیادہ بھی مام باپ سے زیادہ تک ایک استاد کا کردار ہوتا ہے جو کہ ان بچوں کی ڈائریکشن تیع کرتا ہے اور ڈائریکشن دیتا ہے تو یہ میرا پائنٹ آف ہے بہت شکریہ سار ہم نے ابھی تک تیچرز کے رول پر بہت بات کی بہت فوکس کیا کہ تیچر کو کیا کرنا ہے میرا اگلا سوال ہے کہ تیچر کو سب کچھ کرنا ہے لیکن تیچر کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں تیچر کے بھی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی تو میں چاہوں گی کہ میڈم اس سلسلے میں روشنی ڈالیں کہ تیچرز کے مسائل ہو سکتے ہیں اور ہم ان کے مسائل کو حل کریں تاکہ ہمیں جو ہمارا ایک امپلائے ہے یا ہمارا جو بھی ورکر ہے وہ صرف ہمیں پروفیشنسی دے رہا تو اس کی اپنی پرسنل بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو ان چیزوں میں ہم کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم میکسیمم آؤٹ پٹ کر کر وہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے جہاں ٹریننگ ہیں وہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو ایک پولیسی بننی چاہیے جس کے اندر باقاعدہ ٹیچر کی گراؤن پروبلم سے لے کر امپلیمنٹیشن تک اس کو سپورٹ کیا جائے گورمنٹ کی طرف سے بھی اگر ایک پرائیویٹ ادارے کے اندر ہے تو جو پرائیویٹ اورگنیزیشن ہے جو ان کے آنر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ٹیچر پانچ گھنٹے چھے گھنٹے یہاں لگا رہے اس کی تکالیف کیا ہیں میرے خیال سے تو پرویسی کروانا چاہیے اسیسمنٹ ہونی چاہیے ٹیچر کی جس کے اندر ان سے پوچھا جائے بھائی آپ کو کیا پرویمز ہیں اور پھر ان پرویمز کی سولیشن کی طرف جا کر اس کو باقیدہ سولیشن کی طرف جا کر اس کو حل کرنا چاہیے اور پھر کورٹر کے باد پوچھنا چاہیے کیا آپ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں یہ بہت سب دست بات کی اگر اگر ایک ٹیچر فریش ہے بداؤ پرویم ہے پرویم ختم نہیں ہوتی لیکن چلو کم ہوگی کمی ہوگی تو اپنا 100% دے گا اس کی پروڈکٹیوٹی 100% ہوگی اور جب اس کی پروڈکٹیوٹی 100% ہوگی تو پروڈکٹیوٹی 100% ہوگی تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ٹیچر کو بہت پرویم ہیں بہت زیادہ پرویم ہیں اور اس کے اوپر پورا سیمینار ہونا چاہیے جس میں کھل کے ٹیچر بیان کرے بغیر یہ بتائے کہ میں کس سکول کی ٹیچر ہوں میرا نام کام کریں جیسے ابھی سندھ واحد ایک صوبہ ہے جہاں پہ لائسنسنگ کے اوپر کام چل رہے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ سندھ جو اچھے ٹیچر ہیں پورا کرائیٹیریا بنائے جا رہے ان کو لائسنسنگ ملے گی جن کے پاس لائسنس ہوگا وہ ہی teach کر سکیں گے لائسنسنگ ملے پولیسی کے اندر بھی ان کی پروبلم کو سامنے رکھا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا teacher بیس دے لیکن teacher کو بھی تو آپ کمفر لیول دیں تو یہ میں agree کرتی ہوں کہ teachers have many problems regarding resources regarding salaries regarding what do we say grades etc تو اللہ کرے گا اس کے نیا بھر میں teachers community جو کام کرتی ہے یعنی کہ پاکستان کے اسادزہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کے اسادزہ دگر کسی بھول کے یورپ کے افریقہ کے وہاں کے جو اسادزہ ہیں کیا وہاں ایشو نہیں ہوتے یعنی کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کا جو کسان ہے جو اس کو ایشو ہیں چلے جائیں آپ امریکہ میں یو اے ای میں چلے جائیں انگلینڈ میں چلے جائیں کسی دوسرے ملک میں جائیں وہاں کا کسان بھی وہی ایشو جو ہے فیس کرتا ہے یعنی اس کو بیج ٹائم پہ ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا یا دیگر ایشو ہے اور پاکستان چونکہ یہ تھرڈ ورڈ کنٹری کے طور پر اپنا سفر کر رہا ہے تو یہاں اسادزہ کے مسائل جو ہیں وہ مختلف نویت کے ہیں اچھا اسادزہ بھی یہاں پر مختلف نویت کے ہیں جیسے کہ اگر گورنمنٹ کا جو سیکٹر ہے پبلک سیکٹر جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو استاد جو ہوتا ہے وہ پرائمری کا استاد ہوتا ہے جونئر الیمنٹری اسکول ٹیچر ہوتا ہے ارلی گریڈ کا ٹیچر ہوتا ہے اس کے بعد ہائر سیکنڈری کا استاد ہوتا ہے پھر اوپر چلا جائے تو کالج کا لیکچرر استاد ہوتا ہے پھر پروفیسر ہو گیا پھر یونیورسٹیز کے پروفیسر ہو گئے تو اس طرح مختلف مراحل کے مختلف گریڈز کے اساد زہ ہیں اچھتا ہم مسائل جو ہے وہ ایک پرائمری گریڈ والا ٹیچر جو ہے اس کو مسائل بھی ہے اور ایک پروفیسر جو یونیورسٹری میں کام کرتا ہے وہ بھی مسائل اس کو بھی ہوتے ہیں آپ نے اور میں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اتجاج کرتا ہے میری پروموشن ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے شکوا کرتا ہے میری سیلری جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو جو ہے انفلیشن نہیں ہے تو اس طرح مسائل ان تمام اسادزہ کے موجود ہیں مگر پبلک سیکٹر کے جو اسادزہ خاص طور پر بڑھتی ہوتے ہیں اور ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ ایڈوکیشن لٹیسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سند نے تقریبا سکسٹی تھاؤزن کے قریب اسادزہ ریکریٹمنٹ ہوئی ہے بڑھتی ہوئے ہیں اور ان میں یہ سمجھیں کہ تقریبا کافی سارے اسادزہ نے جوائن کر کے اپنا کام شروع کر دیا ہے اب یہاں حالات ایسے ہوتے ہیں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسادزہ جو ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں آتے ہی ان کو مسائل استقبال کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں کہ اس کو کبھی کلرک کے پاس کھڑا ہو کے رکنا پڑتا ہے کبھی وہ استاد جو آفیس جیسے ٹاؤن ایڈوکیشن آفیس آفیس ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیس ڈائریک ٹریٹ سیکریٹ پھر اس کی سیلریز کا ایشو تو اس طرح کہ کئی ایشوز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ابھی جیسے ہی وہ ان ایشوز سے باہر آکر سیلری لینے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کے پروموشن کے ایشوز ہو جاتے ہیں پھر دیگر ایشوز یعنی کہ استاد جو برتی ہوا وہ پوری زندگی جو ہے اسی پرابلم میں جو ہے وہ گزارتا ہے تاہم استاد جو ہے پھر بھی ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی اپنا کنٹیبیوٹ کرتے ہیں جی بہت شکریہ سر سے میرا آخری سوال آپ ماشاء ایک بہت کامیاب ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں دو ہزار پچیس میں آپ اپنے ادارے کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی ریسوس سینٹر دی ٹی آر سی کراچی اپنا کنٹیبیوٹ کر رہا ہے ٹیکنالوجی اور لائی سیشن جو ہے چلائے اور اسادزہ کو ٹریننگ اسادزہ خود آ کر یہاں سے اپنے کلاسز کنٹ کر رہے تھے اور ٹونٹی فائز سینٹری میں میں اس سینٹر کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے جو کہ سیندھ کو لیڈ کرے گی سیندھ کے تمام ٹیچر ایڈوکیٹرز کو کا کام ہوگا اور ٹیچرز کی اچھائی اور بہتری کا کام ہوگا جی بہت شکریہ سر ایک شیئر کے ساتھ میں آج اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا پھر لہو گیا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ